سبھی کو میرا رام رام بھگوان سے عشق کرتا ہوں کہ آپ جہاں پہ بھی ہوں گے بلکل سوست ہوں گے تندرست ہوں گے لاسٹ کے تین ویڈیو میں ہم نے ریکھا اور کونوں کے بارے میں پڑھا تھا کونوں کو اپنے کی ویڈیو کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آج کا ہمارا ٹوپک ہے تری بچ تری بچ کے بشے میں آج ہم پڑھیں گے تری بچ اور تری بچ کے بھید تو آپ نے ویڈیو کو انت تک جلور دیکھنا ہے انت میں میں بتاؤں گا کہ گلی جو ہماری ویڈیو آنے والی ہے اس میں ہم نے کیا ڈسکس کرنا ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک جرور دیکھیں اور جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو میں جو میں پرشن بتاؤں گا ان میں یہ دی کوئی کمیاں رہ جاتی ہے تو انسان گلتیوں کا پتلا ہوتا ہے تو آپ جرور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو میں سدھار کر سکوں اور مجھے اچھا لگے گا کہ آپ نے مجھے سدھارنے کا موقع دیا ہے تو چلو شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا ٹوپک ہے تری بھج تری بھج کسے کہتے ہیں تین سرل ریکھاؤں سے گھری ہوئی آگلتی کو تری بھج کہتے ہیں جیسے کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ ABC جو تری بھج بنی ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں تری بھج تری بھج کی کچھ خاصیت ہوتی ہے جیسے تری بھج کی تین بھج ہے تری بھج means تین بھج ہے تو اس کے تین کون ہوں گے اور اس کے تین شیرش بھی ہوتا ہے اب ہم جانتے ہیں تری بھج کے پرکار تری بھج کے دو پرکار ہوتے ہیں بھجاؤں کے آدھار پر اور کونوں کے آدھار یہ دو پرکار کے ہمارے پاس تری بھج ہوتی ہے کچھ تری بھج ہمارے پاس کونوں کے آدھار پر ہوتی ہے کچھ تری بھج ہمارے پاس بھجاؤں کے آدھار پر ہوتی ہے تو ان کو ہم الگ الگ سے بستار سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے تو سب سے پہلے ہم سمجھیں گے بھجاؤں کے آدھار پر تری بھج تو بھجاؤں کے آدھار پر تری بھجے تین برکار کی ہوتی ہے ایک سم باہو تری بھج سم دوی باہو تری بھج اور بشم باہو تری بھج تو ان تینوں کو بھی ہم اور بستار سے سمجھنا چاہیں گے تو سب سے پہلے ہم سمجھتا ہے سم باہو تری بھج جیسا کہ اس سے محسوس ہو رہا ہے کہ سمباہو میں سمان تو جس تریبھج کی تینوں بھجائیں سمان ہو برابر ہو اسے ہم سمباہو تریبھج کہتے ہیں اب سمباہو تریبھج ہے تو تینوں کون بھی اس کے سمان ہوگے جیسے کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہے ہماری سمباہو تریبھج اس کی تینوں بھجائیں سمان ہیں برابر ہے تو اس کے تینوں کون بھی برابر ہوں گے اور سمباہو تریبھج میں تینوں کون جو ہے وہ ساٹھ ساٹھ ڈگری کے ہوتا ہے تریبھج کے تینوں کونوں کا جو ہوتا ہے وہ ایک سو اسٹی ڈگری ہوتا ہے تو یدی برابر کون ہے تو وہ سرپ ساٹھ ساٹھ ڈگری کے ہی ہوں گے اگلا ہمارا ہے سم دوی باہو تریبھج جس تریبھج کی کوئی دو بھجائیں سمان ہو اس کو سمباہو تریبھج کہتے ہیں تو سم سے سمجھ رہا ہے کہ سمان ہے دوی باہو دو بھجائیں تو اب یہیں سمجھ سکتے ہیں کہ دو بھجائیں جس کے سمان ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سمدھوی باہو تریبھج جیسے کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ تریبھج بنی ہوئی ہے اس میں آدھار ریکھا جو ہے وہ چھوٹی ہے اور جو دو ریکھائیں اس کی بھجائیں ہیں وہ دو بھجائیں بڑی ہے آدھار ریکھا سے دونوں بڑے بڑی ہے اور دونوں برابر ہے تو یہ دی دو بھجائیں برابر ہے تو فیکٹ ہے کہ دونوں کون بھی برابر ہوں گے اور کون سے برابر دونوں کون برابر ہے جو دونوں بھجائوں سے بنے ہوئے کون ہیں تو آپ آدھار پر دیکھ سکتے ہیں آدھار پر جو دو کون بنے ہوئے ان بھجائوں سے یہ دونوں کون آپ اس میں برابر ہیں اور جو اس کا شرچ کون ہے یہ کم ہے چوٹا بنا ہوا ہے اولا ہے بشم باہو تری بج جس تریبج کی کوئی بھی بوجہ سمان نہ ہو اسے بشم باہو تریبج کہتا ہے جیسے بشم باہو سے سمجھ رہے کہ بشم مینش الگ الگ ہے باہو بوج ہے تو الگ الگ بوجاؤں والی جس کی تینوں بوجاؤں کا ناب الگ الگ ہوگا اس کو ہم کہتا ہے بشم باہو تریبج جیسے کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں تریبج بنا ہوا ہے اس تریبج کی ایک بوجہ سات سنٹی after کی ہے ایک بارہ سنٹیمیٹر کی ہے آدھار ایک آس کی پندرہ سنٹی میٹر تو یہ تینوں بوجہیں الگ الگ ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں بشم باہتری بج اس میں ایک فیکٹ اور ہے کہ تینوں بوجہوں میں جو سب سے بڑی بوجہ ہوگی اس کے سامنے والا کون ہمیشہ بڑا ہوتا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں پندرہ سنٹی میٹر والی بوجہ کے سامنے والا کون جو ہے وہ ان تینوں کونوں سے بڑا ہے اور سب سے چھوٹی جو بوجہ ہے اس کے سامنے والا کون ہمیشہ تینوں کونوں سے چھوٹا ہوگا سب سے چھوٹا ہوگا تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو سات سینٹی منٹر والی ہماری بوجہ ہے اس کے سامنے والا کون ہمیں جو ہے وہ اس میں چھوٹا بنا ہوگا تو یہ بھی اس کا ایک فیکٹ ہوتا ہے بشم باغ تر بوج کا بڑی بوجہ کے سامنے والا کون بڑا اور چھوٹی بوجہ کے سامنے والا کون ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اگلا ہمارا ہے کونوں کے آدھار پر تری بوجہ اب بھجاؤں کے آدھار پہ بھی تری بھجے تین پرکار کیے تھی تو کونوں کے آدھار پہ بھی تری بھجے تین پرکار کی ہیں پہلی ہے نیون کون تری بھج دوسری سم کون تری بھج اور تیسری ہے ادھیک کون تری بھج تو اب ہم ان تینوں تری بھجوں کو بھی بستار سے پڑھیں گے جیسے اپنے بھجاؤں کے آدھار پہ تری بھجوں کو بستار سے ہم نے سمجھا تھا تو ان کو بھی بستار سے سمجھتے ہیں تو پہلا ہے نیون کون تری بھج جس تریبھج کے تینوں کون نمبے ڈگری سے کم ہو اسے نیون کون تریبھج کہتے ہیں یا جس تریبھج کے تینوں کون نیون کون کم ہو نمبے ڈگری سے اسے ہم نیون کون تریبھج کہتے ہیں جیسے کہ اب چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ ہماری تریبھج بنی ہوئی ہے اس کے جو تینوں کون ہے وہ نمبے ڈگری سے کم ہے یہ ساٹھ ساٹھ ڈگری کے کون بنے ہوئے ہیں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں نیون کون تری بج یدی تینوں کون نمبر ڈگری سے کم ہے تو وہ کون ہوں گے ساٹھ ساٹھ ڈگری اگلا ہے سم کون تری بج جس تری بج کا ایک کون سم کون ہو یا نمبر ڈگری کا ہو اسے سم کون تری بج کہتے ہیں جیسے کہ آپ چتر میں دیکھ رہے ہیں یہ تری بج بنی ہوئی ہے اس کا ایک کون سم کون سم کون میں نمبر ڈگری کا ہے تو اس کو ہم سم کون تری بج کہتے ہیں اس کا ایک فیکٹ اور ہے کہ یدی تری بج کے دو کونوں کا یوگ نمبر ڈگری ہے تو وہ ہمیشہ سم کون تری بج ہوتی ہے دو کونوں کا جوڑ مطلب یہ ایک کون تو سم کون ہے تو دو کونوں کا جوڑ بھی اس کا نمبر ڈگری ہی ہوگا یہ فیکٹ ہے تب ہی یہ سم کون تری بج بنتی ہے اگلا ہمارا ہے ادھیک کون تریبوج جس تریبوج کا ایک کون نمبے ڈگری سے ادھیک ہو اسے ادھیک کون تریبوج کہتے ہیں جیسے آپ چیتر میں ریکھ رہے ہیں یہ تریبوج بنی ہوئی ہے تو اس کا ایک کون نمبے ڈگری سے بڑا ہے ملکہ 105 ڈگری کا ہے ایک کون ادھیک کون ہے تو اس کو ہم ادھیک کون تریبوج کہتے ہیں جیسے آپ دوسری ایک تریبوج دیکھ سکتے ہیں اس تری بوجھ میں ایک کون ایک سو دس دیگری کا یہ بھی ہماری ادھیک کون تری بوجھ اور اس کا ایک فیکٹ اور ہے کہ ادھیک کون تری بوجھ میں جو سب سے بڑا کون ہوتا ہے اس کے سامنے والی بوجھا بھی ہمیشہ سب سے بڑی ہوتی ہے جسے آپ دونوں تری بوجھوں میں دیکھ رہے ہیں جس میں ایک سو پانچ دیگری کا کون ہے اور ایک سو دس دیگری کا کون ہے ان کے سامنے والی بوجھا بڑی ہے تینوں بوجھا ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا قوغن ہوتے ہیں اس کے سامنے والی ہو isolی بھی ہمیشہ لمبائی میں چھوٹی ہے جیسے آپ کہتے ہیں 34 ڈگری کا قوغن ہے اس کے سامنے والی ہو خود اس در مہ آئی ثانی وفج کے سانے والی بنیارہ خشل السم اور بڑے کون کے سامنے والی بھجا ہمیشہ بڑی ہوتی ہے یہ ہماری تریبوچوں کے پرکار اور تریبوچوں کے بشم میں ہم نے پڑھا نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے مدھیہی کا آدھار کون بشم کون شیرش کون لمب پری کیندر انتہ کیندرک لمب کیندرک تریبوچ کا انترک تریبوچ کا شت اس طرح سے پرشن ہم اور جتنے بھی پرشن اس کے بنیں گے وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تب تک کے لئے گوڈ بائے اگلی ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیں کیونکہ آگے اس طرح سے انٹرسٹنگ جو سبجیکٹ ہے ہمارے جو آگے کے سبجیکٹ بنتے ہیں وہ ہم سب اس میں ڈسکس کریں گے اور یدی آپ کو کوئی اور لگتا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں میں بتائیے کہ اس طرح کیا پرشن بھی آپ ڈسکس کریے اور ان پرشنوں میں جو آپ کو کمی لگ رہی ہے مجھے اچھا لگے گا کہ آپ مجھے بتائیں گے کہ سر اس میں اتنا صدھار کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ میں بھی لرنر ہوں میں بھی پڑھ رہا ہوں میں بھی آپ لوگوں سے سیکھ رہا ہوں تو بہت بہت دھنیواد مجھے اچھا لگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے